وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور ایک بات ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے کتنی مرتبہ بھی ایک ہی آیت کو اگر پڑے سجدہ تلاوت کی ایک ہی آیت کو چاہے کتنی مرتبہ بھی پڑے ہوں گے ایک مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا اگر ہم نے جگہ بدل دی مجلس بدل دی یہاں پڑے پھر اس کے بعد مسجد میں جا کر پڑے پھر یا کہیں اور کسی اور مقام پہ جا کر وہی آیت پڑے تو جتنی مرتبہ پڑے اتنی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا ایک مجلس میں جتنی مرتبہ پڑھو ایک مرتبہ واجب مجلس بدلتی جائے گی سجدہ تلاوت بھی واجب ہوتا جائے گا اور اگر ایک ہی مجلس میں الگ الگ آیتیں پڑے سجدے کی تو پھر الگ الگ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے بعض بھائیوں کو دیکھا گیا کھڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے جاتے ہیں سجدے میں پھر اس کے بعد اٹھ کے دو طرف سلام پھیرتے ہیں یا بعض جو ہے سجدہ کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں کچھ نہیں سجدے تلاوت میں صرف سجدہ واجب ہے کہ جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں خالی قبلے کی طرف مڑ جائیں قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں تین مرتبہ سبحانہ رب العالیٰ پڑھیں سجدے سے اٹھ جائیں ہو گیا سجدہ نہ کھڑے ہونا ہے نہ سلام پھیرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب اضافی ہے غلطی کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں لہذا صرف سجدہ کر کے سر اٹھا لیں ہمارا سجدہ ہو گیا جزاک اللہ خیر